ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پولیس کی جیت سے اترتے یہ بچے کوئی اپراد ہی نہیں ہے یہ مجبوری کے ستائے وہ بالک ہیں جو پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کرنے کو مجبور ہیں سرکار اور پرشاسل چاہے تمام کوششیں کرنیں لیکن بالا مزدوری کا سلسلہ ابھی بھی لگاتارگاری ہے جن بچوں کے کاندھوں پر سکول کے بیگ اور ہاتھوں میں کوپی کلم ہوئی چاہیے ان بچوں کے کاندھوں پر مزدوری کا پوچھ ڈال دیا جاتا ہے ہاتھوں میں صفائی کے کپڑے تھما دیے جاتے ہیں اور یہ تصویریں فرید آباد ہی ہیں جہاں بلعبگڑ میں چائلڈ ہیلپ لائن اور کرائیم کی ٹیم نے مل کر دکانوں پر چھاپے مارے اور چھے بالا مزدوروں کو چھوڑایا گیا اس کاربائی کو انجام سوچنا کے بعد دیا گیا جہاں آروپی دکانداروں پر ماملہ درچ کیا گیا وہیں دوسری اور بچوں کو چائلڈ ویل فیر کمیچی کو سوپا گیا کاربائی کرنے پہنچے اے اے سائی امرسنگ نے بتائے کہ جب دکانداروں سے بچوں کو مزدوری پر رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو دکانداروں کا وہی رٹا رٹا ہے جواب ملا کی بچے مجبور ہیں اسی لیے انہیں کام پر رکھا گیا ہے دکھو دکاندار اپنا ایک سیز بتاتے ہیں بھی یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی وہ سمیشہ ہے اس کی وہ سمیشہ ہے ہمیں ان کی سمیشہ سنتے ہوئے بھی کانون کا دھیان رکھنا ہے اب ایسے میں سوال یہ بھی اٹھا کیا صحیح میں بچے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ انہیں نابالک ہونے کے بعد بھی بال مزدوری کے دلدل میں فسنا پڑتا ہے جبکہ شاشن اور پرشاسن کی اور سے سکشہ بھی مفت ہے خانہ بھی مفت ہے اور پریبار چلانے کے لیے کئی اوچنائے بھی ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل دکانداروں کو کام کروانے کے لیے لیبر کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن مزدور ان سے زیادہ مزدوری مانگتے ہیں جبکہ بڑے مزدوروں کے مقابلے بچوں کو کم مزدوری دے کر بھی پورا کام لیا جا سکتا ہے لوگوں کی مجبوری کم ہے لیکن اپنا سوارت آپسی سوارت زیادہ ہوتا ہے ایک بھی ایک آدمی بڑا آدمی دس سے بارہ جار روپے لیتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اب ذرا سوچئے جب تک ایسی مانسکتہ سماج میں رہے گی تو بھلا دیش کا بھوشش بنانے والے ہاتھوں میں کلم کہاں سے آئے گی اور بال مزدوری کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں کئی بال مزدوروں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے لیکن لوگ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے سوال یہی ہے کہ آخر کب تک اس بارہ مزدوری پر پھوئی طرح سے لگام لگ پائے گی ہریانا نیوز کے لیے فرید آباد سے سنجے گپتہ کی ریپورٹ تو دیکھا اپنے کس طریقے سے مجدوری میں بچپن فسا ہوا ہے اور مجبوری میں بچپن فسا ہوا ہے اس خبر پر جوانکاری کے ساتھ سنجے گپتہ ہمارے ساتھ چڑھ گئے سیدھا ان کا روک کریں گے سنجے اتنے کانون بال مزدوری کے خلاف بنے ہیں اتنے بڑے بڑے ابھیان دیش میں چلے ہیں لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنے برسوں سے چلے آ رہے ابھیانوں کے باوجود بھی آج بھی تصویر ویسی کی ویسی ہی ہے آج بھی بال مزدوری ہے آج بھی بچوں سے مزدوری کروائی جا رہی ہے بہت افسوس جنگ یہ کہاوت فرید آباد پہ پوری طرح ستھیک بیٹھتی ہے فرید آباد میں بلکہ بات کریں حریانہ کی حریانہ میں سرم کانون بچوں کے لیے بہت سارے کانون بنے ہوئے ہیں باوجود اس کے آپ ڈھاوو پہ چائے کی دکانوں پہ پرچونوں کی کرانے کی دکانوں پہ آپ بچوں کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی سکایت کرتا ہے تو چھوٹی موٹی کاروائی ہی پرساسن کے دورہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ پرساسن کوئی کاروائی نہیں کرتا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ایس آئی امرسنگ سے بھی بات کی ہم نے چائل ویل فیر ادھیکاریوں سے بھی بات کی وہ لگا تا ایک ہی بات گھٹا گھٹا ہے جب آپ دیتے نظر آتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کوئی اگر سکایت لے کے آئے گا تو ہم کاروائی کریں گے جبکہ آپ پردواد میں جیسے ہی پردواد کے کسی بھی چوراہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بچے بھیگ مانگتے نظر آتے ہیں کسی بھی ڈھاوے پہ جاتے ہیں وہاں پہ بچے کام کرتے ہو نظر آتے ہیں کسی بھی چائے کی دکان پہ جاتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بچپن سکولوں میں بیٹنا چاہیے جن کا بچپن گھر پہ ہستے کھیلتے بیٹنا چاہیے وہ بچے مزدوری کرتے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ پرساسن باج پہ سرکار سوچیتا اور اس کی بات کرتی ہے کہ ہم لوگ بچوں کے لیے بھوجن بھی پردان کریں گے سکولوں میں جائیں گے تو بچوں کو اچھی سکچہ دیں گے باوجود اس کے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی فردان باد میں بچوں کے لیے کاروائی نظر نہیں آتی ہے بلکل لیکن سنجے یہاں پر ایک بات کو سمجھنا بڑا مہتپون ہے کہ چلیے یہ تو بچے ہیں انہیں شاید کچھ تھوڑے سے پیسو کا پرلوپن یہ دکاندار دیتے ہیں اور یہ بچے ان کے چنگل میں فس جاتے ہیں بچے ہیں نہیں ہیں دماغ لیکن یہ جو دکاندار ہیں کیا انہیں کانون کے بارے میں گیات نہیں کیا انہیں کانون کی جانکاری نہیں کئی نہ کئی سنجے ایک بہت سٹیک بات آپ نے کہی کہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہے اور یہ ایک بڑا کارن ہے کہ بچوں کو بچوں سے بال مزدوری کراتے کیونکہ انہیں پتہ کاروائی ہوگی ہی نہیں جی بلکل میں آپ کو بتا دوں اگر دکانداروں کی اگر ہم بات کریں دکانداروں کو پوری طرح پتا ہے کہ بچوں سے نوکری کروانا بچوں سے سرم کروانا پوری طرح بہت بڑا اپراد ہے بابجود اس کے عدی کاریوں کی ملی بغت سے یا یوں کہیں میں آپ کو ایک ادھارن بتاتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک بٹو آمریٹ بھنڈار ہے پاس نمبر میں وہاں پہ ہم لوگوں نے چائلڈ بیر پھیر ایسو سییشن کو بچوں کے سرم کے ویسے میں جانکاری دی انہوں نے ان کو پکڑ لیا موقع پہ موقع پہ پکڑنے کے بعد ان کے خلاف جو کاروائی کی گئی اگلے دن ان کو جمانت مل گئی اب اگر اپرادیوں کو جس طریقے کے اپرادیوں کو اگر جمانت مل جائے گی تو کانون کا ڈر کہاں رہے گا جی بلکل کانون کو آپ ٹھینگا دکھا رہے ہیں بال شرم کے خلاف اتنے بڑے بڑے عبیان چلے ہیں اس دیش کے اندر اتنے بڑے بڑے سوشل ورکرز سامنے آئے ہیں بال شرم کے خلاف انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور ایسے میں اس کے باوجود بھی پریدہ بات جو کہ ڈلی انسی آر کا پارٹ ہے وہاں پر دکانوں پر بہت عام طور پر جیسے کہ آپ بتا رہے دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھائے کی دکانوں پر ڈھاو پر ہوتلز کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک اور بہت مہتپونٹ بات چلیے یہ تو ہو گئی پرشاسن کی بات کی کاروائی نہیں ہوتی اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈڑتے نہیں ہیں بال مجدوری کرواتے ہیں بچوں سے لیکن سنجے ایک اور جو مہتپونٹ بات ہے کہ جب شکشہ فری ہے ہمارے پاس سکولز کے اندر بچوں کے لیے مڈے میل کے ذریعے کھانا فری ہے اس کے علاوہ جو گریبی ریکھا کے نیچے لوگ آتے ہیں ان کے پریوار کو چلانے کے لیے سرکار یہاں پر کئی یوجناؤں کے تہت ان کو کچھ بھتہ بھی دیتی ہے تو ایسے میں جب اتنی یوجنائے ہیں ان کے لیے اتنی سہولیتیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سہولیتوں میں کچھ تو چوک ہے کہ جو ماتا پتہ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بال مجدوری کے لیے بھیج رہے ہیں اور بچے بھی ہیں جو سنتوشت نہیں ہیں جو انہیں آلریڈی مل رہا ہے جی بلکل آپ نے بہت بڑی بات کہی سرکار کارے انمیت کیسے کیا جائے جن لوگوں پہ یا جن ادھیا فکوں پہ یا پھر جن ادھیکاریوں پہ ان یوجناؤں کو کارے انمیت کرنے کی جمعہ باری ہے وہ ادھیکاری لگاتار ان یوجناؤں کو پوری طرح کرپت بنا دیتے ہیں جی جیسے بچوں کو بچوں کو مڈے مل دینے کی بات ہوتی ہے تو لگاتار شکایتیں آتی رہتی ہیں بچوں کو مڈے مل نہیں دیا جاتا ہے حاضری سو بچوں کی دکھائی جاتی ہے مڈے مل دف بچوں کو دیا جاتا ہے دوسری طرف جو ہمارے جیسے جلا بھی کاری ہیں جیسے بات کریں ہم جلا اوپائیس کی یا ایس ڈی ایم کی یہ لوگ لگاتار اپنے آفیسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے نیچے کے کرمچاریوں سے ریپورٹ لیتے رہتے ہیں وہ جو کرمچاری جو ریپورٹ دیتے ہیں اور اس موندے کو پل مل آگر سنگشیپ میں کہا جائے سنجے تو گمبیرتا سے لیا ہی نہیں جا رہا دیش کے بھوشے کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار ہے اور اس پر جس طریقے سے گمبیرتا سے ایکشن ہونا چاہیے وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اسی لئے اس پر لگام لگنی پا رہی ہے بہت بہت شکریہ سنجے آپ کا جمام تمام جانکاریوں کے لیے اور ہمارے ساتھ سماج سیوی کا ریتو کٹاریا جڑ چکی ہیں سیدھا ان کا روک کریں گے ریتو جی بہت بہت سواگت آپ کا لیکن بڑے ہی افسوس جنک ایک سوال کے ساتھ میں آپ سے باتچیت شروع کروں گی کہ اتنے بڑے بڑے ابھیان اتنے بڑے بڑے چہرے سماج سے بھی سامنے آئے ہیں بال مزدوری کو روکنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پریاس ہوئے سرکاری یوجنائے بنی لیکن اس کے باوجود بھی اتنا کومن ہے چھوٹے بچوں کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھنا آپ کسی بھی ڈھابے دکانوں پر جا کر دیکھیں گے تو چھوڑی اوڑے بچے آپ کو بال مزدوری کرتے ہوئے ملیں گے آپ سب سے بڑا کارن کیا مانتی ہیں کہ اس پر ہمارے دیش کے اندر لگام نہیں لگ پا رہا ہے سب سے پہلے سب سے بڑا مختھے کارن وہ کہیں نہ کہیں گریبی ہے کیونکہ آج اگر ایک بچہ کام کرنے جا رہا ہے آپ دھابے پہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا آپ کسی پیکٹری میں اس کو کام کرتے ہو دیکھ رہی ہیں تو اس کے پریوار کی جو خستہ حالت ہے وہ اس کے لیے ریسپانسیبل ہے اگر پادر ان کے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ ایک لڑکی پر پڑتا ہے چاہے وہ دس سال کا ہو چاہے بارہ سال کا ہو گھر والے جو ہے ماں ہے جو اسے کمانے کے لیے بھیج دیتی ہے کہیں ڈھابے پر لگا دیتی ہے یا ریڑی پر کام کرنے کے لیے اسے کھڑا کر دیتی ہے تو گریبی تو سب سے بڑا کارن ہے ہی دوسرا یہ ہے کہ جو آج کے جو ہمارے بچے ہیں یہ جو بالشرم کے اس کے اندر لکت ہو رہے ہیں تو اس کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو سکول جانے کا اگر موقع نہیں مل رہا ہے اگر یہ پروپر سکول جاتے ہیں اس کے بعد اپنی جیوکہ کے سادھن کے لیے یہ کچھ کام کرتے ہیں جس میں کی ان کے سواستے پر یا ان کے کسی بھی طرح کوئی ہانی نہیں ہوتی تو وہ دوسری بات ہے پر کیونکہ گریبی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے ان کے لیے کہ ان کو مجبوری میں کام کرنا پڑتا ہے کون بھخات ہونا چاہے گا کس کیا پریوار جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ دو پیسے ہمارے گھر میں آئے تو کئی نہ کئی یہ مجبوری ہے کہ ان بچوں کو کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے جی ریتو جی دیکھیں آپ ایک سمات سیوکہ ہیں سمات کے لیے کام کرتی اور سمات کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا بندو ہے جو سب سے بڑا مول بنتر ہے وہ مانفتہ ہے تو ایک مانفتہ کے لحاظ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کتنا بڑا اپراد ہے ایک چھوٹے بچے کا پورا بھوشے خطرے میں ڈالنا ایک بچہ جب مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہوگا تو اس کے اندر اس کے شارعرک طور پر مانسک طور پر کس طرح کے پریورتن آتے ہوں گے اور کس طریقے سے اس کا بھوشے خراب ہوتا ہوگا ایک بار بتائیں یہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے نا بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا بچپن تو کھو ہی دیتا ہے جب اسے کمانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹی سی عمر میں جہاں وہ کام کرنے لگتا ہے تو اسے لوگوں کی سننی بھی پڑتی ہیں اسے وہاں پر پردارک بھی کیا جاتا ہوگا اسے وہاں پر انچاہے کام بھی کروائے جاتے ہوں گے تو آپ کو بہتوس کر کے اگر ہم دیکھیں تو سچ میں رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا بچپن جو ہے ہفتے کھیلتے ایک پڑتے پڑتے نکلنا چاہیے تھا وہ اتنی بوری اس میں فس چکا ہے کہ اسے اپنا بچپن تو ہمیشہ کے لیے کھو ہی دیا اور آنے والا جو بوشہ ہے وہ بھی اس کا اندھکار میں چلا گیا تو مانوطہ کی ناتے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کام پر کیونکہ یہ بچپن کبھی لوٹ کرنی آتا ہم جب اپنے بینوں کو دیکھتے ہیں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچپن یہ تھا ہمارا بچپن وہ تھا ہم ان کی ہم ان کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی نہ جائیں تو آپ توچی اس بچے کے اوپر کیا بیٹی ہوگی جو اس طرح سے شرم مزدوری میں چلا جاتا ہے جو کمانے کیلئے جاتا ہے اس نے تو بچپن دیکھا ہی نہیں وہ تو ایک جیون کا ایک پڑاو جو ہے سیدھا چھلان کر کے اور ایک جمعواری کی طرف چلا گیا اور اس کے سواستے پر تو بلکل برا پروہ پڑے گا یہ اس کی مانسکتہ سے اوپر بھی پروہ پڑے گا کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے اگر وہاں پر اس کو تارچر کیا جاتا ہے تو وہ منٹلیٹی جو ہے اس کی تینج ہوگی اس کی اندر ایک گصہ بھی پند پہ گا اس کی اندر ایک سماچ کیلئے جو ہے دوسری طرح کی بھاونا بھی ہوگی کہ آج دوسرا بچہ جو ہے میرے لیول کا وہ یہ کر رہا ہے اور مجھے کس طرح سے اس مہاں پر کام کرنا پڑ گیا ہے جی بلکل مانسک روپ سے وہ بچہ پرطارت ہوتا ہوگا اور اس کے علاوہ شارعریک روپ سے بھی وہ بچہ پرطارت ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس سے آپ ایسے سے کام کروارے ہیں اتنی کم عمر میں تو زاہر طور پر اس کے بھوشے پر کتنا گہرہ اثر پڑتا ہوگا یہ ہم انمان بھی نہیں لگا سکتے لیکن رتو جی ابھی جو فریدہ باد میں آج کاروائی ہوئی ہے پرشاسن نے چھے ناپالک مزدوروں کو ریسکیو کیا ہے ان کو بچایا ہے اور یہ سبھی جو بچے ہیں یہ کچھ دکانوں پر کام کر رہے تھے اور جو ایک اہم ریزن سامنے آیا ہے کہ لوگ بال مزدوروں کو زیادہ پریفر کیوں کرتے ہیں کیونکہ جو لیبر بڑی ہے عمر میں وہ زیادہ ان سے تنخواہ لیتی ہیں ان کی اپنی تنخواہ نردھارت ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑے سے پیسو سے بچوں کو پرلوبن دے کر ان کو اپنے جھاسے میں فسا کر یہ کام لیتے ہیں تو یہ ایک یہ بہت بڑا کارن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کاروائی ہونے سے کیا بدلہ آئے گا یا پھر بڑے ستر پر اب اس مدے پر کاروائی پرشاسن کو کرنی چاہیے آگے آنا چاہیے یہ بہت بڑے لیول پر یہ کام ہونا چاہیے میں تو یہ کہوں گی کہ ہر جنہ پرشاسن کو پرشاسن کو کیا ایون دیش کے ہر ناغرک کو جاگرک ہونا پڑے گا کہ اگر ہمارے آس پاس کچھ اس طرح کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کی آواز نہ اٹھا کر آپ پرشاسن کے پاس جائیے آپ ان کی ہیلپ لیجئے اور کسی بچپن کو بچانے سے جو آپ کو دعائیں ملیں گی وہ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کتنی خوشی آئے گی دوسری چیز ہے کہ مانتے ہیں یہ آج صرف انہوں نے چھوڑے بچے پگڑے ہیں لیکن صرف یہاں پر ان کو چھوڑانے سے کام نہیں چلے گا انہیں ایک پر ان کا جو ہے ریہاب کیا جائے انہیں کیوں وہ اس میں چلے گئے کیوں ان کو مجبوری میں وہاں جانا پڑا یا پریوار نے کیوں ان کو دھکیلا جن کارنوں کو جانا بہت ضروری ہے جن کارنوں کی وجہ سے بچے جو ہے وہ باہر شرم سے جھوڑ جاتے ہیں دوسری چیز ہے کہ انہیں آگے آنے والے کچھ سمیں کے لیے جو ہے ان کے اوپر ایک دیکھا جائے انہیں watch کیا جائے کہ یہ بچے جو ہے within 6 months یا ایک سال تک کیسے اپنے آپ کو اپنا جو ہے باہر کا اٹموسفیر چینج کرتے ہیں کس طرح کی یہ کیا پڑھائی کرنے لگ گئے یا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے وہاں سے ان کو remove کر لیا ہو وہاں سے ہم نے ان کو بچا لیا ہو لیکن وہ کہیں اور جا کر اگر ایسا کام کرنے لگیں گے کیونکہ پیسہ تو ہر کسی کو چاہیے پریوار آج اپنے یہاں سے انہیں بچا لیا وہ کہیں اور ان کی نوکری دیکھے گا اور دوسری تب سے بڑی بات کتنا گھنونا اپراد ہے کہ جو کام کرواتا ہے وہ اپنے کچھ پیسے بچانے کے لیے اس بچپن کو کتنی بوری طرح سے پلتوشید کر رہا ہے اس بچپن کو جو ہے وہ انکار میں لے کے جا رہا ہے تو ان کے لیے بھی کٹھوڑ سجا ہونے چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں سے بچے چڑھا لیے آپ ان کے لیے بھی کٹھوڑ سجا دیجئے انہیں جو ہے punishment تو ہوگا یہ ہوگا اس کے ساتھ انہیں کاراواز بھی جائے اور اس مدے کو جتنا زیادہ جو ہے شوشل میڈیا کے دوارہ یا آپ آپ لوگوں کے دوارہ اس چیز کو جو ہے سمیہ رہتے باہر لائے جائے اور میں بھی کہوں گے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے میڈیا میں ایک بات چلے آپ لوگوں سے میرا نمیدن ہے کہ آپ سمیہ رہتے جو ہیں مہینے کے اندر تندہ دن کے اندر ہمیشہ آپ لوگ کو بلکل ریتو جی اس طرح کی جب جب خبر آتی ہے تب تب ہریانہ نیوز اس طرح کی خبروں کو اجاگر کرتا ہے اور ہمیشہ بالمزدوری کے خلاف آواز ہریانہ نیوز نے اٹھائی اور بلکل آگے بھی اٹھائے گا اس چیز کا اشواسن بلکل آپ کو میں دے سکتی ریتو جی آپ سے آگے بھی بات ہوگی اور آپ سے میں یہ ضرور جاننے کی کوشش کروں گی کہ جب شکشہ مفتہ دیش کے اندر مڈے میل کے ذریعے بچوں کو کھانا مفت دیا جا رہا ہے کئی ایسی پریوار نیوزن یوزن جن کے ذریعے پریوار کو مہینے کا بھتہ دیا جاتا ہے گریبی ریکھا کے نیچے دھکیل دیتے ہیں اس پر چرچہ ہوگی وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے جل لوٹیں گے بریک کے بار آپ سواگت ہے بات یہاں پر ان نون نحالوں کی لگاتار ہم کر رہے ہیں جو بال مزدوری کا دنج چھیل رہے ہیں جن کے پریوار اپنے بچوں کو تھوڑے سے پیسو لیے ان کے بھوش کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کرتے ہوں یا پریوار کی گلتی نہیں ہے گلتی کسی کی بھی نہیں ہے گلتی ان دکانداروں کی ہے جو ان بچوں کو بال مزدوری کے لیے فورس کرتے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار سمات سیوکا جڑی ہوئی ہے رتو کٹاریا فری ایڈوکیشن ہے فری فوڈ ہے سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی کمی کہا ہے مزدوری کروانا ایک اپراد ہے اور وہ اپنے بچوں کو بال مزدوری کرنے کے لیے بھیجتا ہے کیونکہ اس پریوار کی خرچے نہیں چل رہے ہیں کئی نہ مہنگ ہے سرکار نے جو یوجنائے آرہی ہے سرکار کی طرف سے خطا مل رہا ہے تو وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ بھر بیٹھ کے کھا لیں یہ تو سب جانتے ہیں جی کہ ہماری ہیلپ ہوتی ہے اور جو میڈے میل کا کھانا ملتا ہے وہ بھی ایک طرح کی ہیلپ ہے لیکن پریوار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سے زیادہ ہے وہ میڈے میل جو مل رہا ہے اس پریوار کی خپت ہے جی چیزیں جن کے اندر مجبورن جو ہے وہ پریوار اپنے بچوں کو ایک لالت میز جو ہے ان کو شرم مزدوری کے لیے وہاں پر بال مزدوری کے دھکیل دیتا ہے دوسرا ریزن یہ ہے مدد دینی پڑے تو ہمیں اس مدد کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا اس بچوں کا اڈمیشن کروانا ہے یا اس پریوار کو اگر پوری طرح سے آرسک مدد نہیں دے سکتے تو ہم اس پریوار کے کسی بڑے کو روز دینی کی کوشش کریں جو آتم میرگر بنے تو جب پریوار کمانے لگے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں باپ جو ہیں جان گون گر اس میں دھکیلتے ہوں گے ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ آج جو مہنگائی ہے آج جو خرچے ہیں اس پریوار کے تو پریوار کے چار سدستے ہیں تو چاروں کے چاروں ہی کما کے لائیں تب ہمارا گزارہ ہوگا جی تو یہ تو بہت زاری بات ہیں جن کی وجہ سے پریوار جو ہے ایک بہت مہد پورن اور آخری سوال ان نونیحالوں کی زندگی کو بچائے کیسے جائے کیونکہ جس اسطر پر ہر جگہ ہر شہر میں یہ دیکھئے کہانی ان بال مزدوروں کی اگر ایک یا دو شہروں میں ہوتی ایک یا دو پردیش میں ہوتی تو شاید پھر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ہر پردیش میں آپ کو ہر شہر کے اندر اتنی کہانیا بچوں کی بھوشش کو خراب کرتی ہوئی ملیں گی ایسے میں کیا بڑا لیول بنانے پڑیں گے لیول پہ کام کرنا ہوگا کی آپ سمات سے سنگٹھن جتنے ہیں پرچاشن ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک مہیم چھوڑی چھڑی جائے کہ یہاں آت پاس جتنے بھی ایس طرح کے بالمغدور کام کر رہی ہیں جتنی بھی پیٹریوں وہ کر رہے وہ ساری سامات سے سنگٹھن جتنے بھی ہیں اور ساتھ میں پچاشن مل کے جو ہیں وہ ان کے اوپر پوری ترہ سے ایک ترہ سے ڈیٹا اکھٹھا کرے اور وہاں سے بچوں کو چھوڑائے دوسرا چیز ہے کہ ایک عام ناغرک کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا اگر میں نہیں کہیں یہ دیکھا ہے تو مجھے وہاں دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کر ریتو جی بہت مہت پون جانکاری آپ نے دی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے ہمارے ساتھ شری پال جی جڑ چکے ہیں جنہوں نے ان چھے بچوں کو فرید آباد کے اندر بچایا پورے مسئلے پر بال مزدوری پر آپ کی رائے کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے جہاں تک بال مزدوری کا بات ہے آج کے سمیمے بال مزدوری کافی بڑھ رہی ہے اور دکانوں پر ریڈیو پر دعو پر چھوٹے بچے کو کام کرا جا رہا ہے جو بہت غلط ہے بچے ریڈیو کیا ریائکشن تھا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی جہاں تک بات ہے ہماری crime برانچ کی ٹیم ہے ایسی عمر سنگھ جی ہے ان کی نیتر تمہیں ایک ٹیم گئی اور وہ ٹیم پورے فرید آباد میں چائل لیور سے ریلیٹیڈ بچے ہوتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں ان کو بچے ریسکو کراتے ہیں اس طرح سے ہمارا عبیان چلتا رہتا ہے ہم ہر مہینے میں بچوں کو ریسکو کرا رہے ہیں چائل لیور کو بلکل ہمیں ختم کرنا ہے شریب جی جب پرشاسند دوارہ اتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں پھر بھی بچوں کروائیں گے تو ہمارے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ان کے بیچ میں ڈر کیوں نہیں ہے کیوں وہ بچوں کو بینا ڈر کے ان سے کام کرواتے ہیں ان سے بال مزدوری کرواتے ہیں میرے حساب سے جو ہے لوگوں میں کم ہے ابھی تک جس طرح سے بال مزدوری کے بارے میں جو ان کے اندر ہے اور اس لئے یہ چھوٹے بچوں کو رکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جائل لیور سرکاری آفین ہے شریپال جی کہ یہ بھی ایک بڑا کارن تو نہیں کہ دکانداروں کو ایسے cases میں بس وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے خلاب بڑی کاروائی ہوتی نہیں ہے مومن تو یہ بھی شاید بڑا کارنے کی دکانداروں کو ڈر نہیں رگتا نہیں نہیں اس سرکھ کی بات نہیں ہے وہ ہیں تو آپ کو بھی اویر ہونا پڑے گا موسیقی